سامین اکرام اب پیش ہے درس حدیث جس کو آپ کے سامنے پانچ اہم باتوں کے عنوان سے پیش کریں گے مولانا غیاس احمد رشادی صدر صفابت المال انڈیا مولانا غیاس احمد رشادی صدر صفابت المال انڈیا هو الله احد وبالمعوذتین جمیعا ویمسح به ما وجهه وما بلغت يداه من جسده قالت عائشة رضی اللہ عنها فلما اشتکا كان يأمرني ان نفعل ذلك به وعن عائشة رضی اللہ عنها ان النبی صلی اللہ علیه وسلم كان يعوذ بعد آهلہ يمسح بیده اليمن ویقول اللہم رب الناس اذهب البعث وشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا يغادر سقما رواه البخاری ناظرین اکرام یہ تین حدیثی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں جن کا تعلق بیماری سے شفاء پانا ہے ظاہر ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو مادی اعتبار سے وہ اس کا علاج ہوتا ہے ڈاکٹر سے روجو ہوتا ہے اور اپنی بیماری بتلاتا ہے بیمار اس کی بیماری کی تشخیص کرتا ہے دوا تجویز کرتا ہے اس کا ایک طریقہ دیا ہے امت مسلمہ کو پیارے پیغمبر حضر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے بتائے ہیں جو کتابِ الٰہی آسمان سے ادری ہے وہ شفاء والی کتاب ہے وَنُو نَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا کہ قرآنِ مَنِید میں سے ہم نازل کرتے ہیں ایک عوض ایسی چیز جس میں شفاء موجود ہے تو قرآنِ مَنِید کی آیات اس کی صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے شفاء رکھا ہے اس کا ثبوت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے بھی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ اَنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ يَنْفُزُوا عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَرْضِ اللَّذِي مَا تَفِيهِ بِالْمُعَوَّذَةِ بِالْمُعَوَّذَةِ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مُعَوَّذَات کی ذری یعنی سوری فلق و سوری الناس قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا بقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الَّذِي يُوَسْبِسُ فِي صُدُورِ نَاس مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَاسِ یہ معبضات سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر ان معبضات کو ان دو صورتوں کو اور ہاتھ پر دم کر کے پھوک کر اس کو اس جسم پر مل لیتے تھے یہ بنفس رفیس اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کیا کر لیتے تھے اپنے پورے جسم پر فلما سقولا سرکار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیرنمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب انتہائی بیمار ہو گئے اور خود اپنے دست مبارک سے خود سے پڑھ کر دم کرنا سرکار کے لیے مشکل ہو گیا تو فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ امنی جان رضی اللہ عنہ کہ کنتو انفسو علیہ بہنہ میں خود ان صورتوں کے ذریعے ان صورتوں کو پڑھ کر میں خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ اور خود سرکار کا دست مبارک لے کر میں آپ کے دست مبارک کو لے کر آپ ہی کے جسم پر جو ہے ملا کرتی تھی مسح کیا کرتی تھی لی برکت ہی اس لئے کہ سرکار کے دست مبارک کی برکت ہی کیا ہے وہ برکت ہی برکت ہے پیغمبر کے دست مبارک کی برکت کی وجہ سے پڑھتی تو میں تھی لیکن سرکار کے دست مبارک کو آپ ہی کے جسم پر میں پھونکا کرتی تھی سلام ہو امنی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کیا کرتی تھی زندگی کی آخری گھڑیوں میں اس خوشبخت اور نیک بخت خاتون کو ہم سب کی ماہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو یہ موقع نصیب ہوا دوسری روایت دیکھئے دوسری روایت کے پڑھنے سے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن مریض کی آیات کو پڑھ کر دم کرنا یہ مسنون ہے پڑھا جا سکتا ہے اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ضرور شفاہ آتا کرتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر مریض پڑھ نہیں سکتا تو دوسرا آدمی صحت مند آدمی پڑھ کر وہ خود بھی دم کر سکتا ہے اس سے بھی معلوم ہوا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح پر لیٹتے تھے تو سورہ فلق اور سورہ ناز پڑھ کر ہتیلی پر دم کر لیا کرتے تھے پھر ہتیلیاں چہرے پر مل لیتے تھے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے اس روایت میں جو غور کی ریس میں سرکار فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آبا الہ فی راشی جب پیغمبر آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پر تشریف لاتے تو نفث فی کفی پیغمبر بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد وَبِالْمُحَبَّتَ اِتَّنِ جَمِعَا سرکار قُلْ وَاللَّهُ أَحَد آر مُعَبَّتَئِن یعنی قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ وَالْقُرَوْ بِرَبِّ الْنَّا ان دو سورتوں یعنی قُلْ تین سورتوں کو پڑھ کر سرکار دم کرتے تھے اور وَيَنْسَحُ بِهِمَا وَجْحَهُ اور ان دونوں باتوں کو پورے اپنے چہرے پر ملا کرتے تھے وَمَا بَلَغَتْ يَدَاهُ مِن جَسَدِ اور آپ کے جس میں مبارک پر میں سے جس جگہ تک آپ کا حوت مبارک پہنچتا تھا دستی مبارک پہنچتا تھا وہاں تک سرکار یہ ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے تھے قَالَتْ آئِشَة فَرْمَاتی ہیں امی جان حضرت آئشَة صدیقہ رضی اللہ عنہ فَلَمْ مَشْتَكَا جب پیغمبر بہت زیادہ بیمار ہو گئے اور بیمار پڑ گئے آپ تو کَانَ يَأْمُورُنِ یعنی سرکار خود سے دم نہیں کرنے کے قابل نہیں تھے اتنے بیمار ہو گئے تو کَانَ يَأْمُورُنِ رضی آئشَة صدیقہ فرماتی ہیں سرکار مجھے حکم دیتے تھے کہ میں ایسا کام کروں میں آپ کے جس میں مبارک پر ہاتھ پیروں اور میں ایسا کیا کرتی تھے مہرحال اور تیسری روایت دیکھیں جس میں ہاتھی آشا صدیقہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ کَانَ يُعَوِّضُ بَعْدَ اَهْلِهِ سرکار اپنی بیویوں میں سے کسی ایک بیوی بعض بیویوں کو ہے کسی ایک بیوی کے بیمار پڑ دی پر سرکار اپنا سیدھا ہاتھ ان کے اپنی بیوی کے جسم پر پھیرتے تھے اور اس اپنے دعا پڑھتے تھے اللہم رب الناس اذہ بالبعث وشفی انت شافی لا شفان الا شفاؤک شفان لا ید اغادر السقام جس کے معنیے اے تمام لوگوں کے پالنہا تکلیف کو دور کر کے شفاہ آتا فرما تو ہی ہے شفاہ دینے والا تیرے علاوہ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا ایسی شفائے کاملہ آتا فرما جس کے بعد کوئی تکلیف نہ رہے سرکار یہ دعا پڑھ کر اپنی بیوی کے اپنی بیوی میں سے کسی بیوی کے جسم پر پھیر آئے سکتا اس سے یہ معلوم ہوا کہ شوہر بھی اپنی بیوی کی بیماری کے موقع پر اس طرح کا عمل کر سکتا ہے یہ ایک ہے پیغام جو ان تین احادیث کی روشنی میں بات بیان کی گئی ہیں اسلام میں اس کی گنجائشیں ہیں کہ قرآن مرید کی کسی صورت کو پڑھ کر بالخصوص جن کو معفضتین کہا جاتا ہے ان صورتوں کو پڑھا پڑھیں اور بلغور اسی طرح سورہ فاتحہ جس کے بارے میں فرما گیا کہ شفاء من کلیدہ کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی دوا ہے ہر بیماری کے لئے شفاء ہے اس قدم کی آسورتیں پڑھیں تاکہ اس سے بیمار کو شفاء ہو اے ممکن ہے کہ ہمارے تھوڑے سے پڑھ کر دم کرنے کی وجہ سے ایک بیمار کو شفاء مل جائے یہ بھی خدمت خلق کا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ